اعوذ باللہ والشنطان الرجیم اور سنے اور وصلہ سمجھے اور کوشش کریں کہ دوسری لوگوں تک فیملی ممبر رشتدار عزید وقار اور فرنڈ کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان میں سے جن لوگوں کو نہیں علم وہ بھی چان سکے کہ چوڑیاں پہن کر خواستی نواز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی اس کی مکمل حقیقت بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل نائکل کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے سب سے پہلے دیکھیں نماز میں کسی قسم کا خلل نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے آپ نے چوڑیاں پہنی آنگی تو نماز میں اس کی جو آواز ہے اس کا خلل تو آئے گا لیکن یہ اتنا غور و فکر والی بات نہیں غور و فکر والی بات یہ ہے کہ لوہے کے زیورات لوہے کی چوڑی تڑا وغیرہ پہن کر خواتین کو نماز عید ہو یا فرض نماز ہو وہ نہیں ادا کرنی چاہیے کیونکہ خاردار جو چیزیں ہیں لوہے کی چیزیں پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے عید ہو یا غیر عید ہو خواتین چوڑیاں پہن سکتی ہے اسلام میں اسلام نے منع نہیں کیا اسلام نے پبندی اہد نہیں کی لیکن اس کے لیے کچھ ضروری وجہات ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ عید کی نماز ادا کرنے جاتے وقت چوڑیاں اتار دیں دس پندرہ من اگر اتار دیں گی تو کچھ بھی نہیں ہونے والا اور پھر آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کہ آپ میری اسلامی مائے بہنے وہ چوڑیاں پہن لیں البتہ کانچ کی چوڑیاں ہو تو وہ کوئی اور صورت بنتی ہے لوہے کی چوڑیاں پہن کر لوہے کے زیورات پہن کر آنٹی فیشل زیورات پہن کر نماز نہیں پہننے چاہیے البتہ ویسے آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے تو میں امید ہے کہ آج کے نارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپنا بہت سار خیر رکھی گا اللہ لنے کے پاس موسیقی موسیقی